بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچاس نمازوں سے پانچ نمازیں کیسے ہوئیں نماز اردو زبان کا لفظ ہے اور شریعت اسلامی میں اس کا مطلب ایک خاص ترتیب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے نماز کو عربی زبان میں صلاة کہتے ہیں نماز دین کا ستون ہے جنت کی کنچی ہے نماز مومن کی میراج ہے اور بندے کے لیے پروردگار سے ہم کلامی کا ذریعہ ہے قبروں میں ایسے لا تعداد انسان دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی تھوڑی سی تھکاوٹ کی وجہ سے نماز نہ چھوڑو نماز ان سے سیکھو جنہوں نے جسم پر خنجر ہونے کے وابجود آخری سجدہ نہیں چھوڑا پانچ نمازیں امت مسلمہ پر کس طرح فرض ہوئیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کی رات آسمانوں پر لے جایا گیا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تجلی خاصہ کا ورود ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں فرمایا تمام قولی عبادتیں اور فیلی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ہو نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی انایت و مہربانی کو دیکھا تو گنہگار امت یاد آئی تو فرمایا السلام علینا وعلى عباد اللہ السوالحین سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر اللہ رب العزت کو یہ ہم کلامی اتنی پسند آئی کہ اس کو یادکار بنا دیا ارشاد ہوا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پچاس نمازیں فرض فرمائی نبی علیہ السلام اس وقت مہوے تجلیات الہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانسو نمازیں بھی فرض کر دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے کیا نہیں دیکھا کہ دنیا کا فانی عشق فانی محبوب اور فانی وسال کی حالت ہوش اڑا دیتی ہے عورت جیسی نازک چیز نے دیداری یوسف علیہ السلام میں ایسی غافل ہوئی کہ بجائے ترکاری کے اپنی انگلیاں کاٹ لیں فرہات نے شیری کے دیدار کے بدلے کوہستان کھود مارے علیہ غرض مشکل ترین پوچھ کا سر پر اٹھا لینا دیدارِ محبوب کے وقت آسان ہوتا ہے اللہ اکبر حسن مولا کے سامنے عشق لیلہ کی کیا حیثیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیدارِ الہی میں مگن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پچاس نمازیں پڑھنے کا حکم بہت آسان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی واپس تشریف لے آئے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ اے محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہوے تجلی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت تو مہوے تجلی نہ ہوگی میری امت کے لیے دو نمازیں پڑھنا مشکل تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہِ اہدیت میں پھر حاضری دیجئے اور آسانی کے لیے فرمائش کیجئے چنانچہ چند بار اوپر نیچے آنے جانے کا معاملہ پیش آیا صرف پانچ نماز رہ گئی لیکن پروردگارِ عالم نے فرمایا سورت کاف کی 29 آیت کا ترجمہ ہے میرے ہاں فیصلے تبدیل نہیں کیے جاتے اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پانچ نمازیں پڑھے گی مگر ان کو پچاس نمازوں کا ثواب ملے گا اصول سامنے آ گیا سورت انام کی آیت ہے جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے عجر دس گناہ ہے بس پانچ نمازوں کا حکم قائم اور محکم ہو گیا فالحمدللہ رب العالمین فی امان اللہ